تو نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی جاتی کیونکہ وہ دراصل میت کے لیے استغفار ہے اور شہید کے تو گناہ پہلہ کترہ گرنے سے ہی ماف ہو جاتے ہیں تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی پھر یہ ہے کہ وہ مردہ نہیں زندہ ہے تو میت پر جنازہ پڑھا جاتا ہے اگرچہ اس کی زندگی ایک خاص زندگی ہے لیکن بہرحال وہ زندگی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ سال کے بعد شہدائے اہد کے لیے ایک مرتبہ خاص دعا بھی کی تھی یہ بھی ہمیں ملتا ہے شاید اس چیز کے جواز کے لیے کہ شہیدوں کے لیے یعنی دعا کرنے میں حرج نہیں ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ آپ نے اپنی وفات سے قبل ان شہیدوں کی جانوں کے قربانیوں پر گواہی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اہد کا رخ اختیار کیا وہاں پر جا کر ان شہیدوں کی شہادت پر گواہی دی ان کی قربانیوں پر اور ایک الودائی دعا بھی کی ان کے لیے دعا تو کسی کے لیے بھی کی جا سکتی زندہ کے لیے جب کی جا سکتی ہے تو پھر شہید کے لیے بھی کی جا سکتی ہے اور مردے کے لیے بھی کی جا سکتی ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بعض شہید ایسے کہ ان کے کچھ گناہ معاف نہیں ہوں گے اس کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے کون سا گناہ ایسا ہے قارس ابو غطادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان کھڑے وکر فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد اور اللہ پر ایمان لانا افضل عمال میں سے ایک آدمی نے کھڑے وکر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہتے ہیں اگر میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں تو میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا آپ نے فرمایا ہاں اگر تم اللہ کے راستے میں جان دو گے اور صبر کرنے والے ہوگے اور صواب کی نیت رکھنے والے ہوگے اور پی پیرے بغیر دشمن کی طرح متوجہ رہنے والے ہوگے تو تمہیں یہ سب عجر ملے گا یعنی یہ شہادت میں بھی کئی چیزیں ہیں نا صبر کے ساتھ جنگ کریں میدان جنگ سے بھاگے نہیں صواب کی نیت رکھیں گناہ ماف ہو جائیں گے آپ نے فرمایا اس صورت میں ہوں گے کہ تو صبر کرنے والا صواب کی نیت رکھنے والا دشمن کی طرف سے پیٹ نہ پھیرنے والا توجہ رکھنے والا ہو اور سوائے قرض کے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے یعنی تمہارے اندر رکھر یہ صبر اور صواب کی نیت اور عجر کی توقع ہوگی تو تمہارے سب گناہ ماف ہوں گے ہاں قرض ماف نہیں ہوگا کیونکہ جبریل نے مجھے یہی فرمایا سوچئے آپ نے کسی کا قرض تو نہیں دینا اگر دینا تو کئی لکھ رکھا ہے کچھ لوگوں کا تو وطیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے چیز پر را جاتے قرض مانگ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھلا دیتے ہیں اس حدیث کو آپ اپنے گھر والوں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں اور اپنے بارے بھی بھی پوچھیں کسی کا قرض تو نہیں دینا اور اگر دینا ہے تو کئی لکھ کر رکھا ہوا یا نہیں کیونکہ مرنے کے بعد جب براست تقسیم ہوتی ہے تو اس تقسیم سے پہلے قرض ادا ہونا چاہیے وسیعت پوری کی جانی چاہیے اب ہے شہادت صغرہ ایک ہے شہادت کبرہ جو اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں مارے جاتے ہیں شہادت صغرہ کیا ہے چھوٹے شہید کون سے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے روشنے میں دیکھتے ہیں نمبر ایک اللہ کے راستے میں کسی بھی وجہ سے مرنے والا جو شخص اللہ کے راستے میں ہو ہاں وہ کسی بھی وجہ سے مر جائے وہ گھر سے نکلا ہو اللہ کی خاطر مثلاً ایک طالب علم ہے صرف اللہ کی خاطر علم حاصل کرنے کے لئے نکلا ہے من صلق طریقاً یلتمسو فیہ علماً سہل اللہ لہو طریقاً الالجنہ جو کسی ایسے راستے میں نکلے جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے تو اللہ سبحانو تعالی اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں یعنی وہ ایک طرح سے جنت کا راستہ پر ہوتا ہے اس کو موت آجائے تو اس کی وہ موت بھی شہادت کے درجے میں آجائے گی اسی طرح جو اللہ کے راستے کے لئے نکلا تو وہ فوت ہو گیا یا قتل کر دیا گیا یا اس کے گھوڑے یا اونٹ نے اپنے اوپر سے اس کو گرا دیا جیسے کس کو گرایا تھا ام حرام کو یا اس کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا جیسے سام یا وہ اپنے بستر پر ہی فوت ہوا مصر ہارٹ اٹیک ہو گیا جس طرح اللہ نے چاہا اس کو موت دے دی تو یقیناً وہ شہید ہے اور اس کے لئے جنت ہے تو ہم سب کو اگر شہادت کا شوق ہے تو اس کے لئے نمبر ایک تو نیت کو خالص اور سچا کرنا پڑے گا نمبر دو کیا کرنا پڑے گا کہ واقعی پھر شہادت ہو جائے خواہش دعا کے علاوہ عملی طریقہ اللہ کے دین کی خدمت کے لئے نکلتے رہیں کام کرتے رہیں بیٹھ نہ رہیں سستی نہ دکھائیں صرف دنیا میں دل نہ لگائیں صرف دنیا ہی بناتے ہوئے زندگی نہ گزار دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں اپنی سواری سے گر کر فوت ہو گیا وہ شہید ہے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے شہادا کی سات قسمیں ہیں جابر بن عطیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فی سبیل اللہ قتل ہونے کے علاوہ شہید سات قسم کے ہیں تاؤن سے مرنے والا پلیک وہ شہید ہے غرق ہونے والا شہید ہے پہلو کے درد سے مرنے والا پہلو کا درد ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی پہلو سائٹ پر ہوتا ہے پہلو پسلی کو بھی کہتے ہیں جسے نمونیاں وغیر ہوتا پیٹ کی بیماری سے مرنے والا جل جانے والا ملبے کے نیچے دب کر مرنے والا یعنی بلڈنگ گر پڑے اس وقت وہ عورت جو بچے کی زچگی کی وجہ سے مر جائے یہ سب شہید ہیں بچے کی ولادت میں فوت ہونے والی لیکن ان سب کو جنازہ پڑا جاتا ہے یہ یاد رکھی پھر ایک اور روایت میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ کی اعادت کے لیے تشریف لائے وہ استقبال کے لیے بستر سے نہ اٹھ سکے آپ نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کے شہدہ کون سے ہیں صحابہ نے عرض کیا مسلمان کا قتل ہونا شہادت ہے آپ نے فرمایا اس صورت میں تو میری امت کے شہدہ بہت کم ہوں گے مسلمان کو قتل ہونا تو این شہادت ہے البتہ تاؤن سے مرنا بھی شہادت ہے اور وہ عورت جو بچے کی پیدائش کے سبب فوت ہو جائے یہ بھی شہادت ہے اس حدیث کی کوئی خاص دلچسپ بات بتائیے کس موقع پر آپ نے یہ تعلیم دی تھی اعادت کے لیے بیماری کیسی تھی کیسے بیماری تھی تھوڑی بہت یا زیادہ کتنی زیادہ کہ بستر سے اٹھ نہیں سکے تھے نہیں اتنے تکلیف میں تھے آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے اعادت کے لیے تو اس موقع پر بھی آپ نے تعلیم دی ہے ہماری تعلیم صرف کلاس روم میں ہوتی ہے بس کلاس ختم بستا باندھا گھر گئے اور پھر دنیا میں کھو گئے یا جب تک کورس چلتا ہے قرآن پڑھا سب کام کیے جب کورس ختم ہوا سب تھپ اب شادی ہے اب دوسری چیزیں کھولو اب تو گھر بنانا ہے اب تو ایک نئی زندگی شروع ہو رہی اور وہ سب تھپ جو پچھلا تھا بن اور علم کا سفر ختم ٹرین سے اتر گئے جو شخص علم کے باوجود مزید نہیں سیکھتا اس کا پچھلا علم بھی ختم ہو جاتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے کیونکہ علم تازہ رکھنے سے تازہ رہتا ہے انما العلم بالتعلم علم سیکھتے رہنے سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے لیے اگر ہم اپنا ٹارگٹ رکھیں کہ ہمیں اللہ کے راستے میں موت آئے تو پھر کیا کرنا ہوگا ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا ہوگا اور یہ شوق ختم نہ ہو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی اتنی لمبی ہے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں اتنے کام تو ہم کچھ سیکھ نہیں سکتے کچھ تو مجلسیں ایسی ہیں جس میں آپ سیکھتے ہی ہیں لیکن سلف گرومنگ کیسے کرتے ہیں آپ نے سکتے بتائے گا اس کورس کے علاوہ آپ خود سے کیا سٹیڈی کرتے ہیں کچھ پڑھتے شرط ہیں روز کتنی کتابیں پڑھتے ہیں یہ کتنی چیزیں پڑھتے ہیں ہوم برک کے علاوہ کورس کے علاوہ موت کے بعد کیا ہوگا ٹھیک ہے اوکے اور کوئی ایک چکے پڑھا رہی ہے تو بسالی استاد کے لیکچر ساتھ سنگی بائیگرافیس پڑھتی ریسنٹلی کون سی پڑھی آپ نے امام ابن القیم کی کوئی ایک بات بتائیے ابھی کل سٹارٹ کریں گے بائیگرافیس پڑھنا بھی بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے اس میں انسان دوسروں کی عملی زندگی سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور پیسنل ڈیولپمنٹ پر بکس اور تیمینات ٹھیک ہے پی ڈی اس کو بولتے ہیں اور مثلاً کسی کتاب کا نام لیجئے اچھا دیکھئے ایک عادت ڈالیے روزانہ پڑھنے کی خواہ ایک صفحہ خواہ ایک صفحہ پڑھنے کی عادت ڈالیے اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا پلان کرنا پڑے گا تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑے گا خواہ آپ بستر پہ جانے سے پہلے پڑھیں یا آپ بستر سے نکلنے کے بعد پڑھیں خواہ آپ صبح پڑھیں یا شام کو پڑھیں یا راستے پہ پڑھیں کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں آج کل میں ایک کتاب پڑھ رہی ہوں لطائف قرآنیہ قرآن کی لطیف باتیں کچھ علم تو آپ لیتے ہیں جو ترجمے میں ہوتا ہے تفسیر میں ہوتا ہے لیکن کچھ اس سے بھی آگے ہوتا ہے جس میں غور و فکر اور تدبر ہوتا ہے اور اس میں اتنی انٹرسٹنگ باتیں میں دیکھ رہی ہوں کہ جو پڑھ کے حرانی ہوتی اسی طرح ایک سیریز نکلی ہے خمسون قائدہ خمسون قائدہ یعنی پچاس قائدے پپٹی اصول قائدی جو وہ انہوں نے کچھ قرآنی آیات سخص کیا ہے کچھ احادیث سخص کیا ہے کچھ اور چیزوں سے اسی طرح آج کل میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی ہوں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نون مسلم قرآن کو کس شکل میں دیکھتے ہیں اس پر کیا اترازات کرتے ہیں اس پر کیسے کیسے ان کے شکوک و شبہات ہیں اور ان کا جواب کس کس نے دیا ہے اور جس کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں تو علوم القرآن میں شاید آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوں گے تو ایک وہ لیول ہے جس پر آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں بہت اچھا ہے کہ ابھی آپ اس کو عربی پڑھ رہے ہیں درست کر رہے ہیں پھر اس کی تفسیر ترجمہ اس کے معانی یہ ساری چیزیں لیکن جب آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی یہ کروا دے تو پھر چھوڑ نہیں دیتے پھر مزید بھی پڑھتے ہیں چاہے تھوڑا سہی پڑھیں کیونکہ علم انسان کو زندہ رکھتا ہے جب انسان پڑھنا چھوڑ دیتا ہے جس انسان کی گروتھ رک جاتی ہے مثلا درخت کو ہی دیکھے جس درخت کی گروتھ رک جائے پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے کٹ دیا جاتا نا وہ مر جاتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں تو جو فائدہ نہیں پہنچاتا اس کی گروتھ نہیں ہوتی اور جس کی گروتھ نہیں ہوتی اس کو فائدہ نہیں ہوتا آگے نہیں بڑھ سکتے آپ زندگی میں تو الحمدلہ سٹال پر بھی ترہ ترہ کے کتابیں لیبریری سے ایشو ہوتی ہیں تو کوئی ایک کتاب ایک صفحہ ایک صفحہ سے شروع کر لیجئے ٹھیک ہے استاذہ جو مدرس ہیں نا ان کے لیے تو بہت اچھی یہ ہے کہ کوئی بھی بک انٹرسٹنگ سی سیلیکٹ کر کے تو بچوں کو رات کے وقت ضرور ریڈنگ کر کے سنائی جائے بہت ایک اہم پوائنٹ ہوتا ہے جس میں بچوں کے ساتھ بانڈنگ بھی ہوتی ہے اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ یا ٹوئنٹی منٹس ہم لوگ سیلیکٹ کر لیتے ہیں کوئی بھی بک کسی صحابی کے بارے میں یا کبھی انگلش میں کبھی اردو میں یا کوئی سٹوریز ایسے سبا کاموز ہوتی ہیں یا ہسٹری کے بارے میں وہ بچے ایک تو یہ کہ ان کا پورے دن کا وہ بھی ہو جاتا ہے دسکشن بھی ہو جاتی ہے ہماری ریڈنگ بھی ہو جاتی ہے اور مطلب یہ کہ ایک بانڈنگ ٹائم پہ بہت سے چیزیں اکھٹے حاصل ہو جاتی ہیں امام شافعی کے علمی سفر جو ہے وہ بچوں کے ساتھ شیئر کی تھی بلکہ آپ جو پڑھ کے بچوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ زیادہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور ان کے ذہن میں بھی رہ جاتا ہے اس حدیث سے حاصل میں پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ جس میں آپ کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچائیں اپنے پر غور کیجئے کہ کیا ہم ہر وقت اس سوچ کے ساتھ مکلتے ہیں کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا دیں کس کو کہاں کیا فائدہ پہنچا سکتے تو جب آپ یہ سچی نیت کر لیں گے اور بہت مفید بن جائیں گے فائدہ مند بن جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ پر اس سے کہیں زیادہ فائدہ پلٹائیں گے اس سے کہیں بہتر آپ کو دیں گے پھر اسی طرح مال عزت اور جان کا دفاع کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کا مال ناحق طور پر چھیلنے کی کوشش کی گئی پھر اس نے قتال کیا اور اس میں وہ قتل ہو گیا وہ شہید ہے مثلا کسی گھر میں چور گز گیا اور وہ اس سے کہتا ہے چابیاں دے دو اپنی اور وہ نہیں دے رہا تو اس کو شوٹ کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے اور جو اپنے گھر والوں کی حفاظت یا خون یا دین کے دفاع میں قتل ہو جائے وہ بھی شہید ہے پھے پڑوں کی بیماری سے مرنے والا لنگز کینسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھے پڑوں کی بیماری سے مرنا بھی شہادت ہے سمندری سفر کے دوران فوت ہونے والا ام حرام سے روایتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریا اور سمندر کے سفر میں جس شخص کا سر گھومنے لگے سی سکنس ہوتی ہے نا اور اس کی وجہ سے اس کو قیع ہو جائے اور اس میں اس کی جانی نکل جائے تو اس کو شہید کا سواب ملے گا اور جو شخص سفر کے دوران دریا میں ڈوب جائے تو اس کو دو شہیدوں کے برابر عجر ملے گا ظالم حاکم کو نصیحت کرنے کے جواب میں قتل کیا جانے والا بھی شہادت کا مرتبہ پائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء ہیں اور وہ آدمی بھی جس نے ظالم امام کو نیکی کی تلقین کی اور برائی سے روکا تو حاکم نے اس کو قتل کر دیا پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جو کسی ملامت سے نہ ڈریں تو اصل بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کو ملامتیں بہت ہوتی ہیں ملامت کیا ہوتی ہے وہ رب اللہ کہنا کبھی مزاق اڑانی کی شکل میں کبھی ڈائرک کبھی ڈائرک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی زندگی آرام میں نہیں گزار سکتا کیونکہ اس کا ایمان اس کو چین نہیں لینے دیتا وہ ہر وقت جد و جہد کرتا ہے تو مجاہدہ کی اقسام ہیں کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نہ جہاد کیا نہ کسی مجاہد کو سامان مہیا کیا نہ کسی مجاہد کی غیر حاضری میں اس کے گھر والوں کی اچھی طرح خبر گیری کی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت سے پہلے ہی کسی آفت میں مبتلا کرے گا یعنی جو نہ خود اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نہ کسی جانے والے کو مدد کرتا ہے اور نہ جانے والے کے پیچھے اس کے گھر والوں کے لئے کچھ کرتا تو ایسا شخص دنیا میں ہی کسی فتنے میں پڑ جائے گا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرقین سے جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ جانوں کے ساتھ اور زبانوں کے ساتھ تو جہاد جو ہے وہ مال سے بھی ہوتا ہے جان سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے جیسے ظالم امام کو نصیحت کرنا یہ کیسا جہاد ہے یہ زبان سے قرآن مجید میں آتا ہے قرآن مجید کے ساتھ جہاد کا حکم ہے پھر اللہ کے معرفت کی تلاش میں ہے اللہ کے دین کو سیکھنے کی تلاش میں نیکی کے کاموں کے لئے نکلنا ہے اس میں جو بھی جد و جہد محنت مشکت آپ کرتے ہیں وہ سب جہاد شمار ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کس مومن کا ایمان کامل ہے آپ نے فرمایا اس شخص کا جو اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال سے جہاد کرتا ہے پھر اسی طرح بیرونی سارے جہاد کے علاوہ خود اپنی ذات کے ساتھ بھی جہاد کرنا وہ کیا ہوگا ہے اصل میں جہاد کے لفظی معنی کیا ہیں فعال کے وزن پر آٹموس کوشش چھوٹی موٹی کوشش نہیں بڑی کوشش کنٹینیوز کوشش ٹھیک ہے تو اس میں یعنی جہاد ایک جہد بھی ہے اس کا مصدر جہد بھی کوشش کو کہتے ہیں لیکن جہاد اس میں علیف آگئے نا اوپر چلا گیا تو ایفٹ کے اعتبار سے بھی وزفت کے اعتبار سے بھی اور quality quantity ہر اعتبار سے بھی تسلسل کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم احمد کی روایت ہے مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کریں جس طرح آپ اس وقت اپنے نفس سے جہاد کر رہے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے اس بات کا اپنے نفس سے جہاد کرنے کا نفس کو اللہ کی اطاعت کے لئے راضی کرنا اس کو مطلب کوئی بھی تکریف کو پردار کرنا جب پتا چل جائے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی پسند کا ہے اور ہمارا دل نہ چاہے وہ کرنے کو یا ہمیں اس کے کرنے میں جھجک ہو تو اپنے آپ کو اس چیز کے لئے کنونس کرنا اس کے لئے روک کے رکھنا اور اس کے لئے محنت کرنا یہ سب بھی اسی میں آتا ہے ٹھیک ہے اس نے کہا کل بھی یہی بات تھی کہ پہلی صف میں آگئے ہیں تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسی لئے سنا رہے ہیں جو نئے بیجز آیا ہیں کہ اب آگئے ہیں تو پچھلی کشتیاں ساری جلا دیں پچھے جانے کے بارے میں بلکل نہ سوچیں کہ اب پچھے سٹیپ اٹھانے ہیں پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھ کے مسکرائیں گے اب جیسی بھی مشکلات آتی ہیں انشاءاللہ ان کو پار کر کے جنت لینے ہے انشاءاللہ سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اشہدو اللہ اشہدو اللہ انشاءاللہ